مطالبات قرآن سیریز مقامات کا متعلق کر رہے ہیں اور اس سیریز کے پہلے حصے کا آج پانچویں درس ہمارے پیش نظر ہے انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے پہلے حصے کے پانچویں درس کے حوالے سے اور اس کا عنوان ہے حض عظیم بہت بڑے نصیب کی بات اور یہ درس مشتمل ہے سور حامیم السجدہ کی آیات تیس تا چھتیس پر آئیے سف سے پہلے اس مقام کی آج مطالبات قرآن سیریز میں پہلے حصے کے پانچویں درس کا متعلق کر رہے ہیں جو کہ مشتمل ہے سور حامیم السجدہ کی آیات تیس تا چھتیس پر حض معمول سب سے پہلے تمہیدی نکات کی طرف چلتے ہیں اور بنیادی باتوں کو سمجھ کر پھر درس کی طرف چلیں گے سمجھنے کے اعتبار سے تمہیدی نکات پر سب سے پہلی بات ہمیشہ کی طرح پہلے حصہ جو کہ لوازم نجات پر مشتمل ہے چھے حصے ہیں اس مطالبات قرآن سیریز کے بیان کے اعتبار سے اور پہلے حصے کا آج پانچویں اور آخری دس ہماری زیر مطالعہ ہیں سب سے پہلے دس سور عصر سے ہم نے شروع کیا اور نجات کی شرائط کا بیان پھر نیکی کی حقیقت کا بیان سور البقرآیت نمبر 117 کی روشنی میں پھر مقام عظیمت اور حکمت قرآنی کی احساس سور لقمان کے روکو نمبر دو کی روشنی میں چوتہ درس حقیقت و اقسام شرق پر مشتمل تا پشتی مرتبہ اور آج پانچویں درس ہے حض عظیم سور حامیم السجدہ آیات تیس تا چھتیس پر مشتمل اس کے بعد ہر درس کی طرح آج بھی ہم سمجھیں گے کہ آج کے درس میں سور عصر کے مضامین کی وضاحت کس انداز سے آ رہی ہے آج ایک اور نئے اسلوب میں سور عصر کے مضامین کا مجائزہ لیں گے آج کے درس میں آئی اس کی طرف چلتے ہیں ایمان پہلی شرط ہے نجات کے اعتبار سے سور عصر میں جو بیان ہوئی اس سورت میں بلکہ آج کے درس میں سور حامیم السجدہ کی جو آیات زیر مطالعہ ہیں آیات تیس اچھتیس اس کے ذیل میں اللہ پر ایمان کا ذکر بھی ہے فرشتوں پر ایمان کا ذکر بھی ہے اور آخرت پر ایمان کا بیان بھی آئے گا اللہ پر ایمان کے ذیل میں رب تسلیم کرنے کا اعلان یعنی اللہ ہی کو رب تسلیم کرنے کا اعلان اور اللہ تعالیٰ کی چار صفات کا بیان بھی آئے گا انشاءاللہ فرشتوں پر ایمان کے ذیل میں فرشتوں کا نزول دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہوتا اہل ایمان کے لئے ذکر آئے گا اور زوال خوف و حزن خوف اور غم کا دور ہو جانا فرشتہی بشارت اہل ایمان کو دیتے ہیں اس کا ذکر بھی ہم سمجھیں گے اور ایمانیات کے ذیل میں تیسرا ایمان آخرت پر ایمان کے بیان کے حوالے سے ہے جنت میں من پسند زندگی کی خوشخبری جنت کا ذکر کر کے آخرت پر ایمان کا تذکرہ کیا گیا ہے سورہ عصر میں دوسری شرط جو ہم نے سمجھی تھی وہ عمل صالح کے حوالے سے تھی عمل صالح کے حوالے سے پہلی بات استقامت کا بیان آئے گا بہت قیمتی اسطلعہ قرآن حکیم کی اور خود عمل صالح کے الفاظ کے ذکر بھی آج کے درس میں آئے گا یوں عمل صالح جو سورہ عصر میں دوسری شرط ہم نے سمجھی اس کے تعلق سے دو باتیں آج کے درس میں شامل ہیں تیسری شرط سورہ عصر میں تواصب الحق کی ہے یعنی حق بات کی وسیعت کرنا اس کے لئے بہت قیمتی اسطلعہ ہمارے سامنے آئے گی وہ ہے دعوت الاللہ کے اسطلعہ اللہ کی طرف دعوت دینا اور سورہ عصر میں چوتی شرط ہم نے سمجھی تھی تواصی بسبر یعنی انجوائننگ دا پیشنس اور سبر کے زیل میں آج جو بیان آئے گا وہ ہے دعوت کے دوران سبر کا بیان دعوت دین پیش کریں گے تو سبر کے مراحل آئیں گے ان مراحل میں سبر کا مظاہرہ کرنا اس پر بھی آج انشاءاللہ گفتگو آئے گی یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سے کہ ہر درس میں سورہ عصر میں بیان کرنا جو شرائط ہیں چار نجات کے لئے ان کا ذکر ہر درس میں کھلتا چلا گیا تاہم ناظرین اکرام ایک اور انداز سے آج ان چار شرائط پر ہم گفتگو کریں گے اور وہی انداز ہے آج کے درس میں کہ لوازم نجات کی بلند ترین منازل منزل کی جمع منازل جو چار شرائط ہیں سورہ عصر میں ان کی بلند ترین منازل ان کے کلائمکس کا بیان آج کے درس میں ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ سب سے پہلی شرط چار میں سے وہ ایمان اللہ کے رب ہونے کا اقرار اللہ کو مان کر اس کو رب مان کر اس پر جمع رہنا یہ رب ہونے کا اقرار کرنا ایمانیات کے بیان کے زیل میں یہ چوٹی کی بات ہے پھر عمل سالے میں استقامت کا ذکر اللہ کو رب ماننے کے بعد اس پر استقامت کا مظاہرہ کرنا یہ عمل سالے میں بیان کے اعتبار سے چوٹی اور بلند ترین منزل ہے تواصب الحق حق کی وسیعت کرنا اور اس زیل میں چوٹی کی بات کیا ہے دعوت الاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف دعوت دینا اور تواصب سبر کے بیان میں بلند ترین منزل بیان ہو رہی ہے برائی کا جواب بھلائی سے دینا سر برائی پہ سبر ہی نہ کرنا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر برائی کا جواب بھلائی سے دینا یہ تواصب سبر کی آلہ ترین منزل ہے تو آج کے درس میں خاص بات یہ آئی کہ سورت العصر میں نجات کے جو چار شرائط ہیں ان کو مزید کھولا بھی گئے آج کے درس میں جو ہم پڑھیں گے آگے چل کر انشاءاللہ مزید برا ان چاروں شرائط کی بلند ترین منازل یا کلائمکس کا بیان ہے جو سورت العصر میں ہم نے سمجھا وہ آج کے درس میں کلائمکس کے طور پر اور ان کی بلند ترین منازل کے بیان کے طور پر ہمارے سامنے آ رہا ہیں یہ خاص بات آج کے درس میں گویا ہمارے سامنے آ رہی ہیں ناظر کرام تمہیدی نکات تو ہوئے مکمل اور اب چلتے ہیں ان آیات کے مضامین برغور و فکر کی طرف سب سے پہلے سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر تیس کا بیان پیش خدمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشاد ہو رہا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے ثُمَّ اسْتَقَامُوا پھر ڈٹ گئے تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ نازل ہوتے ان پر فرشتے اللَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا یہ کہتے ہوئے نہ تم ڈرو اور نہ کچھ غم کرو وَعَبِشْرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِي كُمْتُمْ تُوعَدُونَ اور خوشخبری لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ترجمہ ہوا نازل کرام سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر تیس کا رب کی اسطلح آئی ہے آئیے اس پر بات کرتے ہیں کہ رب کسے کہا جاتا ہے اس کا مادہ بیسک روٹ ورڈ ہے را با با اور مصدر یعنی جو اس کے معانی میں باتیں شامل ہیں مالک ہونا بالا دست ہونا انتظام کرنا اس مادے سے جو الفاظ بنتے ہیں ان میں یہ معانی اور مفاہیم بھی داخل مالک ہونا بالا دست ہونا انتظام کرنا امام راغب اسفہانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت بہت بڑے بزرگ اور انہوں نے ایک دشنری قرآن ایک دشنری مرتب فرمائی مفردات القرآن کے نام سے امام راغب اسفہانی کی وضاحت مفردات القرآن کے مطابق کسی شے کو درجہ بدرجہ ابتدا سے آخری حد تک لے جانا تو ربوبیت ایک فنکشن ہے رب وہ جو کسی شے کو ابتدا سے لے کے انتہا تک لے جائے اور درجہ کمال کو پہنچا دے مکمل کر دے یہ ربوبیت کا ایک فنکشن ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے ایک معانی رب کے مالک یا آقا ہونے کی بھی بیان ہوتے اکثر و بیشتہ قرآن حکیم نے بھی اس لفظ کو اس طور پر استعمال کیا اور دوسرے معانی ضروریات پوری کرنے والا پروان چڑھانے والا پہلے معانی رب کے یہ بھی بیان ہوئے مالک ہونا اور دوسرا ضروریات کو پورا کرنے والا پروان چڑھانے والا اور رب کیا ہے جو مالک ہوتا ہے کسی شے کا وہ اس شے کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اس کو پروان چڑھانے نشنما دینے کی کوشش کرتا ہے ایک شے سے جانور کا مالک ہے پالتا ہے پوستا ہے وہ مالک بھی ہے تو اس کی ذمہ داری کہ اس کی ضروریات اور حاجات کو پورا کرے ان معانی کا کامل مصداق اللہ کی ذات ہے لکھا ہے اللہ تعالیٰ ہی حقیقی رب ہے جو تمام مادی اور روحانی ضروریات پوری فرماتا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ وہ رب العالمین ہے اور ماں کے بطن میں بچہ ہو وہاں سے لے کر اس کا دنیا میں آنا اور پورا انسان بن کر کھڑا ہونا پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بندے کے لئے سجا دیا بہرحال ربوبیت کا یہ معانی مالک ہونا اور انتظام کرنا اور حاجات کو پورا کرنا اس کا کامل اطلاق تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی ہوگا جو تمام مخلوقات کی ہر حاجات کو پورا کرنے والا اور بندوں کی مادی اور روحانی دونوں ضروریات کو پورا فرمانے والا ہے یہ ہے رب کا مفہوم جو کھل کر ہمارے سامنے آیا ایک اور اہم اسطلاع جو اس مقام پر ہمارے سامنے آئی کہ رب کو مان لینے کے بعد استقامت کا مظاہرہ کرنا یہ استقامت اس لفظ میں تو پوری قیامت موجود ہے آئی اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس استقامت کے موالے سے پہلا نکتہ ہمارے سامنے لکھا ہے کل تعلیمات دینی کا خلاص و عطر دین کے تقاضوں دین کی تعلیمات کا ایک جسٹ اور خلاص اور حاصل کیا ہے وہ استقامت کا لفظ ہے یہ بات ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہوتی ہے حضرت صفیان من عبداللہ ثقافی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارس کیا کہ اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات اس بارے میں کسی اور سے کچھ نہ پوچھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ صحیح مسلم کی روایت ہے قل آمنت باللہ کہو گے تم تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا ثم مستقم پھر اس پر ڈٹ جاؤ یہ مان کر ڈٹ جانا یہ استقامت ہے اور کل تعلیمات دینی کا خلاص و عطر اس ایک اسطلاح میں آ جاتا ہے آئیے اس لفظ کو تھوڑا اور سمجھتے ہیں اس کا مادہ اس کا جو روٹ وڑا وہ قوف واؤ میم ہے اور اس کے معانی ہیں ڈٹ جانا جم جانا جھیلنا برداش کرنا استقامت کے معانی میں جم جانا ڈٹ جانا جھیلنا برداش کرنا یہ تمام معانی داخل ہیں اور اس کے حوالے سے اب ہم دو پہلوں کو سمجھیں گے یہ ڈٹ جانا یہ جم جانا یہ جھیلنا یہ برداش کرنا یہ استقامت کہاں کہاں مطلوب ہے تو اللہ کی ربوبیت پر استقامت کے دو پہلوں کو سمجھیں تو بہت سارے گوشے اس میں کور ہو جاتے ہیں اللہ کی ربوبیت پر استقامت کے دو پہلوں ایک استقامت ظاہری ہے اس کے چند پہلوں پر بات کرتے ہیں اور پھر استقامت باطنی کا ذکر بھی آئے گا تو پہلا پہلو ظاہری استقامت کا اور دوسرا پہلو باطنی استقامت کا ہے استقامت ظاہری مثال کے طور پر اللہ کی کل اطاعت کرنا عبادت رب اللہ رب العالمین کہ ہر ہر حکم پر عمل کرنا یہ رب کی عبادت کا تقاضہ اسی طرح اللہ کی مرضی جاری و ساری کرنے کی کوشش کرنا امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا یہ سور لخمان کے درس میں ہم نے سمجھا ہمارے فرائز میں بھی شامل ہے اس پر بھی ڈٹے رہنا جمع رہنا پھر اللہ کی نافرمانی کو مٹانے کے لیے تن من دھن لگانا نہیں عن المنکر بدی سے روکنے کا فریضہ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے تو خود اللہ کی بندگی کرنے کے لیے استقامت ظاہری استقامت نیکی کو پروان چڑھانے کے لیے استقامت اور بدی کو مٹانے کے لیے استقامت یہ استقامت ظاہری کے پہلو ہیں اسی طرح کچھ استقامت باطنی کے پہلو بھی ہیں جس کا تعلق ہمارے قلب اور باطن کی کیفیات سے ہے مگر اس بھی بڑی قیمتی بات ہے نمبر ایک اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا سبر اور راضی رب کا جو فیصلہ ہو رب کا جو حکم ہو بندہ اس پر راضی رہے یہ باطن کی استقامت کا ذکر ہو رہا ہے دوسری بات ہر نعمت کو اللہ ہی کی عطا سمجھنا شکر کرنا نعمت پرنا اترانا جو کچھ بھی ملا یہ اللہ کا فضل اللہ کی عطا ہے یہ شاید کسی کو نظر تو نہ آئے لیکن یہ باطن کی استقامت کا بیان ہو رہا ہے تیسری بات اللہ ہی سے ڈرنا مخافت اللہ اللہ کا خوف حدیث شریف میں آیا کہ حکمت کی چوٹی اللہ کا خوف ہے حکمت کا لفظ سورہ لقمان میں ہمارے سامنے آیا باطنی بصیرت اور شعول کی پختگی اس کا حاصل کیا ہے بندہ اللہ سے ڈرنے والا بن جائے جو ایک سے ڈرے گا وہ کسی سے بھی نہیں ڈرے گا چوتی بات استقامت باطنی میں اللہ ہی سے امید رکھنا یعنی توکل علی اللہ سب کچھ ہونے کا یقین اللہ ہی کی ذات سے اور آخری بات اس حوالے سے ہے تمام معاملات اللہ کے سپرد کرنا تفید الامر الاللہ سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دینا کیونکہ میرے نفع نقصان کا مالک کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی ناظرین کرام یہ صرف لسٹ آپ کے سامنے رکھی گئی ہے ذرا غور کیجئے استقامت کے لفظ میں کس قدر قیامت ہے ظاہر کی استقامت باطن کی استقامت پوری زندگی کے تقادے اور مطالبات اس میں گویا کہ آ جاتے ہیں تو یہ ہے اللہ کے ربوبیت کو تسلیم کر لینے کے بعد استقامت کے دو پہلو اس کے بعد اس کے حوالے سے بڑی برکات کا بیان اسی مقام پر آ رہا ہے جس آیت کا مطالبہ کر رہے ہیں چلتے ہیں آگے اللہ کے ربوبیت پر استقامت اختیار کرنے والوں پر فرشتوں کا نزول یہاں پر اشاد ہوا تھا کہ تتنزل علیہم الملائکہ جو استقامت اختیار کرتے ہیں ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے یاد رہے آخر پر تو فرشتے ہوں گئی ہوں گے کوئی جندت میں استقبال کر رہا ہوگا انشاءاللہ کوئی نعمتیں فرام کر رہا ہوگا اللہ کی تاہم دنیا میں بھی فرشتوں کا نزول ہوا کرتا ہے اس حوالے سے چند مثالیں دنیا میں فرشتوں کے نزول کے مواقع نیکی پر انسان کی حوصلہ افضائی کے لیے جیسے شیطان اکساتا ہے برائی کی طرف تھپکیاں دیتا ہے اللہ کے نیک بندے جب خیر کی طرف رغبت اختیار کریں تو فرشتے آ کر ان کو بھی موٹیویٹ کرتے ہیں اللہ یہ احساس اور یہ موقع ہم سب کو عطا فرمائے اسی طرح مارکہ حق و باطل میں اہل ایمان کی نصرت کے لیے جیسے غزوِ بدر سور انفال میں ذکر آتا ہے اور اللہ تعالی نے فرشتے نازل فرمائے اہل ایمان کی نصرت کے لیے تو حق و باطل کے مارکے میں جب اہل ایمان استقامت کا مظہرہ کرتے ہیں تو ان کی مدد کے لیے اللہ تعالی فرشتوں کو بھیجتے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردو سے قطار اندر قطار ابھی پھر قرآن حکیم کے سیکھنے سکھانے کی محافل میں مسلم شریف میں روایت آئی جب کبھی بھی اللہ کے کچھ بندے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوں اولا مساجد پھر جہاں کئی بھی اور مقصد قرآن کو سیکھنا سکھانا تو وہاں پہ فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے اور فرشتے گواہ بنتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے کلام کو سیکھنے سکھانے کیلئے جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ یہ برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے اور اسی زیل میں ایک اور اہم بات نیک لوگوں پر عالم نزعہ کے وقت سورہ نحل کی آیت نبر بتیس اللہذین تتوفاہم الملائکت طیبین یقولون سلام علیکم ادخل الجنة بما کم تم تعملون سورہ نحل کی آیت نبر بتیس جب فرشتے روحے قبض کرتے ہیں پاکیزہ لوگوں کی تو کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو داخل ہو جاؤ جنت پر ان عامال کی وجہ سے جو تم کرتے رہے ہو اللہ تعالیٰ ایسا ہی خاتمہ ایمان پر ہمیں عطا فرمائے کہ فرشتے ہمیں یہ بشارتیں دے رہے ہوں معلوم ہوا کہ اس دنیا میں بھی فرشتوں کا نزول اہل ایمان کے لیے ہوا کرتا ہے استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے بشارتیں ہیں اور ایک اور بشارت وہ ہے خوف و حضن کا خاتمہ اللہ تخافو ولا تہزنو نہ خوف کرو نہ غم کرو خوف مستقبل کے بارے میں اندیشوں سے مطالق ہوتا ہے کہ رجانے کل میرے ساتھ کیا ہوگا اور حضن ماضی کے افسوسناک واقعات پر ہوتا ہے میرا فلا نقصان ہو گیا میرا فلا نقصان ہو گیا تو خوف کا تعلق مستقبل کے اندیشوں سے اور حضن کا تعلق ماضی کے افسوسناک واقعات سے ہوا کرتا ہے اللہ کو رب مان کر استقامت کا مظاہرہ کرنے والے وہ خوف اور حضن سے پاک کر دیے جاتے ہیں بشارت ان کو دی گئی اور اسی کا حاصل کیا ہے زوالِ خوف و حضن کی نعمت مقامِ ولایت پر حاصل ہوتی ہے اللہ کے اولیاء اللہ کے دوستوں کا ذکر قرآن کرتا ہے سورہ یونس کی آیت 62 اور 63 میں یاد رکھو اللہ کے دوستوں کے لیے نہ تو کسی طرح کا خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے بشتے رہے ماضی پر افسوس نہیں ہوتا کیونکہ انہیں یقین اور ایمان ہے کہ جو ہوا اللہ کے حکم سے ہوا اور کل کا خوف نہیں ہوتا کیوں وہ امید رکھتے ہیں کہ جب بندے اللہ کے بندے بن جائیں گے اور اللہ پر ایمان لاکر استقامت کا مظاہرہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے رضا ان کو عطا فرمائے گا اللہ اپنے اولیاء میں ہم سب کو شامل فرمائے گا ناظرین کرام الحمدللہ سور حامیمت سجدہ کی آیت نمبر تیس کا مطالعہ ہم نے مکمل کیا خاصی تفسیر اس میں ہمارے سامنے آئی اگلی چین آیات کا مطالعہ ضرور اس درس کے والے ساپ کے سامنے پیش کریں گے تہام آپ سے ملاقات ہوتی ایک وقفے کے بعد امیدی آپ ہمارے ساتھ رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام مطالبات قرآن سریز میں خوش شامدید آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں پہلے حصے کے آخری اور پانچوے درس کا اور سور حامیمت سجدہ کی آیت نمبر تیس کا مطالعہ ہم نے مکمل کیا تھا وقفے سے پہلے آئیے اپنے مطالعہ کو آگے بڑھاتے ہیں سور حامیمت سجدہ کی آیت نمبر اکتیس اور بتیس کا مطالعہ کرتے ہیں ارشاد ہو رہا ہے قرآن حکیم میں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ اور تمہارے لئے اس جنت میں وہ سب ہوگا جو تمہارے جیت چاہیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ اور تمہارے لئے اس جنت میں وہ سب ہوگا جو تم مانگو گے نُزُولًا مِنْ غَفُورِ الرَّحِيم ابتدائی مہمانی ہوگی غفور و رحیم کی طرف سے ناظر کرام یہ ہے ترجمہ سور حامیمہ سجدہ کی آیت نمبر 31 اور 32 کا فرشتے کیا خطاب کر رہے ہیں اور کیا بشارت دے رہے ہیں آئیے اس پر گفتگو کرتے ہیں اس آیت کی تشریح میں جنت کی نعمتوں کی اخصام فرشتے بشارت دے رہے ہیں اہل ایمان کو جنت کی نعمتوں کے حوالے سے اور آئیے ان نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں پہلی بات نفسانی خواہشات کی تکمیل ما تشتہی انفسکم یعنی جو تمہارے جی چاہیں گے اس حوالے سے نعمتوں کا بیان ہے یہ نعمتیں بغیر طلب کی عطا کی جائیں گی بہت ہی بنیادی جو انسٹنکٹس ہیں ہمارے بنیادی حاجات و ضروریات غزہ ہے لباس ہے وغیرہ یہ تو سب کو ہی عطا ہوں گی بغیر مانگے عطا ہوں گی پھر اگلی بات لکھی ہے نعمتوں کی حوالے سے زوق سے تعلق رکھنے والی نعمتیں تدعون جو تم مانگو گے طلب کرنے پر یہ نعمتیں فرام کر دی جائیں گی اب ہر ایک کا اپنا ذوق ہوتا ہے پینے میں کسی کو کچھ پسند کسی کو کچھ پسند کسی کا کچھ ذائقہ پسندیدہ کسی کا دوسرا کسی کا ایک فلیور پسندیدہ کسی کا دوسرا جو تم مانگو گے وہ تمہیں عطا ہوگا یہ نعمتوں کی بشارت دی فرشتوں نے یہ بھی بتایا ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں اور آخرت میں اور اب آخرت کے تعلق سے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے ایک اور قسم بھی ہے نعمتوں کی دکھا ہے ایسی نعمتیں جن کا تصور اس دنیا میں ناممکن ہے جیسے ولدینہ مزید یہ سور قوف میں آتا ہے چھبیس میں پارے میں سور قوف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ولدینہ مزید ہمارے پاس تو مزید بھی ہے جس کا تصور کرنا ہمارے لئے ممکن نہیں آگے اسی حوالے سے رکھا ہے ان نعمتوں کا بیان اگلی آیت میں آ رہا ہے تو یہ جنت کی نعمتوں کی تین اقسام ایک وہ جو بغیر مانگے آتا ہوں گی سب کے لئے بلکل یونیفارم اور بلکل یقصہ طور پر اور نمبر دو کچھ وہ جو طلب کرنے پر ہر ایک کے ذوق اور ذائقے کے مطابق اور طلب کرنے کے مطابق اور ایک وہ جن کا تصور کرنا ممکن نہیں ہے اگلی بات کے طرف چلتے ہیں جن کا تصور کرنا ممکن نہیں ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نزولم من غفور الرحیم اللہ کے طرف سے مہمانی کا ذکر ہو رہا ہے نزیل وہ مہمان جو ابھی ابھی سواری سے اترا ہو ویسے تو نزول کا لفظ ہمیں سمجھنا ہے اس آیت میں نزولم من غفور الرحیم کے الفاظ آئے نزیل عربی میں کہتے ہیں اس مہمان کو جو ابھی پہنچا اور ابھی ابھی سواری سے اترا ہے اور نزول کہتے ہیں ابتدائی نعمتیں جو مہمان کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں موسم کے مطابق اگر گرمی کا موسم ہے تو ٹھنڈا مشروف فوراں پیش کرتے ہیں سردی کا موسم ہے تو گرم کوئی شہ فوراں پیش کرتے ہیں یہ ہے نزول فوری جو پیش کیا جاتا ہے اصل زیافت تو بعد میں کی جاتی ہے نا یہاں اللہ تعالی نے نزول کا لفظ استعمال فرمایا تھا اصل زیافت تو وہ ہے جس کا احتمام بعد میں کیا جاتا ہے چنانچہ اللہ تعالی قرآن کریم میں اور نبی پاک علیہ السلام احادیث میں جو ذکر فرماتے ہیں وہ تو نزول کی نوعیت کا ہے اصل کیفیت کیا ہے اس کا تصور ہمارے لئے ممکن نہیں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث قدسی ہے قال اللہ تعالی اعط لعبادی الصالحین مالا عین رؤت ولا اذن سمعت ولا خطر علا قلب بشر اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے ان کا ذکر سنا اور نہیں کسی دل پر ان کا خیال گزرا اب کیا تصور کریں گے اللہ میزبان ہو اور بندہ مہمان ہو تو کیا شان ہوگی رب کائنات کی میزبانی کی اللہ اکبر کبیرہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی کے دل میں خیال اس کا آیا اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ اے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں ناظر کرام اس کے بعد چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف سوری حامی مسجدہ کی اگلی آیت آیت نمبر تیس ہے اور کس کی بات اچھی ہوگی اس سے جو بلائے اللہ کی طرف وَعَمِنَ صَالِحًا اور عَمَلْ كَرَيْ اَچْشَا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور کہے میں بھی عام مسلمانوں میں سے ہوں یہ ہے سوری حامی مسجدہ کی اگلی آیت آیت نمبر تیس اور دعوت کا ذکر آ رہا ہے دعوت الاللہ کا بیان آ رہا ہے نیک عمل کا ذکر بھی آ رہا ہے اور مسلمان ہونے کا اعلان کرنا اس کا بھی ذکر آ رہا ہے چلتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف بہت قیمتی مقام دعوت الاللہ کا بیان آیا ذکر ہو رہا ہے تشریح میں چلتے ہیں اس آیت میں دعوت الاللہ کو بہترین بات قرار دیا گیا باتیں تو بہت ساری ہیں اور اچھی باتیں بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں مگر اس آیت میں دعوت الاللہ اللہ کے طرف بلانے کو بہترین بات قرار دیا گیا لکھا ہے انسان کی قوت بیان کا سب سے اچھا مصرف دعوی اللہ حوالہ دیا جا رہا ہے سور رحمان کی پہلی چار آیات کہ سب کو یاد ہیں الرحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان رحمان اللہ سبحانہ وتعالی کا نام ہے اس نے قرآن سکھایا انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کو بولنے کی صلاحیت اطاف فرمائی چار عروج کی باتیں پہلی چار آیات میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرارم صاحب رحمت اللہ علیہ نے تفصیل بھی بیان فرمائی اللہ کی صفات میں سے چوٹی کی صفت جو ہمیں سب سے زیادہ جس کی ضرورت ہے وہ رحمان علم القرآن چوٹی کا علم جو اللہ نے عطا فرمائے بندے کو وہ قرآن کا خلق الانسان بہترین مخلوق اللہ نے جو پیدا فرمائی وہ انسان علمہ البیان بہترین صلاحیت جو اللہ نے بندوں کو عطا فرمائی وہ بیان کی صلاحیت ہے تو بہترین مخلوق یعنی انسان کو اپنی بہترین صلاحیتیں بہترین کام میں لگانی چاہیے اور وہ ہے قرآن کا سیکھنے سکھانا اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچئے دعوت الاللہ کا کام قرآن کی سیکھنے سکھانے کا کام اس سے بڑا کوئی مصرف ہماری قوت بیان کا نہیں ہو سکتا اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے ناظرین کرام قوت بیان تو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی اور انسان بہت سارے اعتبارات سے اپنی بیان کی قوت کو استعمال کرتا ہے آئی اس کا تذیہ بھی کرتے ہیں لکھا ہے قوت بیان کے استعمالات منفی استعمال بھی ہوتا ہے نیگٹیو استعمال بھی ہوتا اور بہت زیادہ نیگٹیو استعمال ہو جاتا ہے قوت بیان کا مثال کے طور پر مجلسی برائیں جیسے غیبت کرنا ذاتی مفادات کے لئے جیسے جھوٹے مقدمات کی وکالت کرنا پیسہ بنانا اجتماعیت میں تخریب کے لئے جیسے افوائیں پھیلانا یا دینی اجتماعیت میں نجوہ کی استعمال قرآن استعمال کرتا ہے جو ہے وہ قیادت کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کرنا شر کی دعوت جیسے وطنی لسانی یا نسلی عصویت کی دعوت دینا جیسے ہمارے کلمے کی بنیاد کو چھوڑ کر زبان اور علاقائیت کی بنیاد پر تعصو پھیلائے جاتا ہے اسی طرح منفی استعمال ایک اور گانوں ڈراموں فلموں کے ذریعے بے ہیائی کی دعوت دینا اور بڑے بڑے بھانڈ اور ناشنے کودنے والے آج وہ قوم کے ہیرو بنا کر پیش کی جاتے یہ سارا استعمال قوت بیان کا تو ہو رہا ہے مگر یہ منفی استعمال ہے یہ غلط استعمال ہے نیگٹیف اس کا یوسیج ہے اس کے برقس قوت بیان کا مصبت یعنی پوسٹیف استعمال بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پر پیشے کے طور پر جیسے اساتعزہ کا مفید علوم کے لئے درس و تدریس کرنا چاہے وہ دنیاوی علوم ہی کیوں نہ ہو جائز ہیں بعض جیسے کہ علوم ایسے بھی ہوتے ہیں جو غلط بھی ہوتے ہیں ان کی بات تو نہیں کی جاری مگر وہ علوم جو مفید ہیں ان کی درس و تدریس کے لئے بیان کے قوت کو استعمال کرنا مفید استعمال ہے اسی طرح خیر کی دعوت جیسے خدمت یا خلق کی طرح توجہ کرنا متوجہ کرتے ہوئے لوگوں کی حقوق کی بات کرنا لوگوں کی اصلاح کی فکر کرنا یہ بھی مصبت استعمالات ہو سکتے ہیں قوت بیان کے تاہم عالی ترین کام دعوت الاللہ کا ہے یعنی کسی فرقے یا مسلک کی طرف نہیں بلکہ توحید اور ہر سطح پر اللہ کی بندگی کی دعوت دینا یہ بہت قیمتی بات ہے آج ہمارے دین کی دعوت بھی مسلک کی بنیاد پر دی جاتی فرقوں کی بنیاد پر دی جاتی اختلافات کی بنیاد پر دی جاتی توڑنے کے لئے دی جاتی ہے جبکہ یہاں قرآن بیان کر رہا ہے وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلَ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جس سے اللہ کی طرف دعوت دی تو کسی مسلک یہ فرقے سے بالتر ہو کر اللہ رب العالمین کی طرف بلانا توحید کی دعوت دینا اور ہر سطح پر اللہ سبحانہ تعالی کی بندگی کی دعوت دینا چاہے وہ انفرادی سطح ہو یا وہ اجتماعی معاملات کا معاملہ ہو اور حوالہ ہو ناظرین کرام دعوت الاللہ کی بات آ رہی ہے تو دعوت دین کے حوالے سے دعوت الاللہ کے حوالے سے چند اہم نکات پیش خدمت ہیں سب سے پہلی بات تواثب الحق کا نقطہ اروج سورہ عصر سے یہ بات سمجھتے ہوئے آرے ہیں حقوق کی بات کرنا اس کی وسیعت کرنا یہ بھی تواثب الحق ہے سب سے بڑا حق اس کا ہے اللہ کا تو اللہ کی طرح دعوت دی جائے یہ تواثب الحق کا نقطہ اروج ہے دعوت الاللہ کا کام نمبر دو یہ مقصد امت بھی ہے ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری امت کے کاندوں پر ہے سورہ عمران آیت عمر 110 میں قرآن حکیم میں ارشاد ہو رہا ہے کنتم خیر امتی نخرجت لمناس تأمرون بالمعروف ودنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ عمران آیت عمر 110 مسلمانوں تم بہترین جماعت ہو جو لوگوں کی رہنمائی کے لئے پیدا کی گئی ہے تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو ایمان رکھنے والے تو پہلے بھی لوگ تھے ہر ہر دور کے مسلمان جو اس وقت کے لوگ ایمان لائے رسولوں پر وہ مؤمن تھے یہاں ایمان کا بیان بعد میں ہے اور کام کا بیان پہلے کیوں تم صرف کلمہ پڑھ کر اے امت محمد کے لوگوں صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ کر مطمئن نہ ہو جانا بلکہ نیکی کا حکم دینا بدی سے روکنا اب یہ تمہارا فرض ہے ایک اور اہم نکتہ دعوت اللہ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ مؤقت ترین سنت ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 ورس کی سنت اگر کوئی معلوم کرنا چاہے تو وہ یہ دعوت اللہ کے سنت ہے سورہ یوسف کے آیت عمرہ 108 میں ذکر آیا قُلْ حَذِهِ سَبِيرِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَوَ مَنِ تَبَعَنِي سورہ یوسف آیت عمرہ 108 اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے طرف بلاتا ہوں پورے شعور کے ساتھ میں بھی اور وہ لوگ بھی جنہوں نے میری پیروی کی پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کام کر رہے ہیں فرما رہی میرا راستہ اٹس میں ہوئے یہ 23 ورس کی سنت ہے رسول اللہ علیہ السلام کی اور فرمایا کہ جو میری اتباع کر رہے ہیں وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں صحابے کرام کا بیان تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع کا سب سے بڑا میدان کیا ہے دعوت اللہ کی سنت کو انجام دینا اب اس میں ایک تدریج کا معاملہ یہ بھی اہم نکتہ تدریج کا مطلب گریجولی بات کو آگے بڑھانا گھر محلہ شہر وطن یہاں تک کے سارا عالم قرآن کہتا ہے کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا سورہ تحریم آیت نمبر چھے میں ذکر آیا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والو کو جہنم کی آگ سے بچاؤ تو اپنی ذات اپنے گھر سے کام شروع ہو تاں آنکہ ساری امت نے ایک کام کرنا اور پورے عالم تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہمارا فرض ہے ہاں دعوت صرف اصلاحی باتوں تک محدود نہ رہے بلکہ انقلابی کام بھی کر رہا ہے دعوت اللہ کا حدف کیا ہو وہ ہے اقامت دین یعنی اللہ کے دین کا قائم ہونا اللہ کے نبی علیہ السلام تعیف بھی گئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بدر میں بھی شرکت کی ہے دعوت اور تبلیغ کے ساتھ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہود کی مشن تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دعوت پورے دین کی دینی ہے جس میں انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی معاملات میں بھی اللہ ہی کی بندگی ہو یہ ہے اقامت دین کا تصور جو کہ حدف ہونا چاہیے دعوت اللہ کا اور دعوت اللہ کے حوالے سے آخری نکتہ پیش خدمت ہے وہ ہے ذریعہ قرآن حکیم اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن حکیم کو بنیادی ذریعہ بنایا دین کی دعوت کو عام کرنے کا مثلا قرآن فرماتا ہے سور قوف کی آخری آیت آیت امبر پیتالیس میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن حکیم کے ذریعے سے خبردار کیجئے نصیت کیجئے یاد دہانی کرائیے اس کو جو اللہ کی وعید یعنی عذاب کے دھراوے سے ڈرتا ہو قرآن حکیم جا بجا بتاتا ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کو تلقین کی گئی کہ قرآن حکیم کے ذریعے سے بشارت کا کام کیجئے انذار کا کام کیجئے حتیٰ کہ سور فرقان میں کہا وَجَاهِ دُمْ بِهِ جِحَادًا كَبِيرًا اے نبی علیہ السلام ان سے بڑا جہاد کیجئے مکی دور کی بات ہو رہی ہے قرآن کے ذریعے سے خیر یہ چھڑا نکتہ تھا دعوت اللہ کے حوالے سے اہم نکات کے زمن میں اللہ تعالی ہمیں ان تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظر اکرام اس کے بعد اسی آیت میں عمل صالح کا ذکر آیا سور صف کی آیت نمبر دو اور تین قرآن کہتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو اللہ کو یہ سخ ناپسند ہے کہ تم ایسی بات کہو جو کرتے نہیں تو دعوت کے ساتھ دعوت دینے والے کا عمل وہ اس کا ثبوت پیش کرے ایک اہم نکتہ اس میں یہ بھی ہے کہ تکمیل عمل تک دعوت کے کام کو مؤخر کرنا درست نہیں یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب کوئی سو فیصد پاک ہو جائے گا قطعا نہیں انبیاء معصوم ہوا کرتے باقی ہر ایک سے خطا کا غلطی کا امکان ہے تو اپنے عمل کی اصلاح بھی جاری رہے اور گناہوں سے بندہ بچے بھی اور دعوت کا کام بھی جاری رکھے تکمیل عمل تک دعوت کے کام کو مؤخر کرنا درست نہیں یہ ممکن ہی نہیں کہ اب کوئی سو فیصد پاک ہو جائے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں میاں خود تو ٹھیک ہو جاؤ پھر دعوت کا کام کرنا یہ بات درست نہیں ہے اب کوئی خطا سے پاک نہیں تو کام دعوت کا جاری رہے اور دعوت کا کام کرنے والا اپنی اصلاح کی بھی کوشش کرے اور ہاں دعوت بھی عمل میں اصلاح پیدا کرتی ہے ایک آدمی چار لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرے گا تو اندر زمین بھی جنجوڑے گا اپنے عمل کو بھی تو درست کرو اور آخری بات یہ ہے دعوت بلا عمل کے بھی محدود اثرات ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے یہ دیکھو کیا کہا جا رہا ہے یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے بات خیر کی ہوگی کوئی انہوں کے قبول کر لے گا شاید پیش کرنے والے کے عمل میں کچھ کمی کا معاملہ ہو لیکن جو سن رہا ہو وہ شاید اس کو قبول کر لے تو دعوت بلا عمل کے بھی بہارحالی محدود اثرات ہو سکتے ہیں ایک اور اہم بات آئی وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور اس نے کہا کہ میں بھی مسلمانوں میں سے بھی ہوں دعوت دینے والا کہے میں بھی عام مسلمانوں میں سے ہوں یہ بڑا پیارا جملہ ہے پہلی بات مخالفانہ محول میں کلمہ عظیمت اللہ کی فرمہ برداری کا اعلان لوگ اللہ کو نراز کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانیہ کر رہے ہیں اور ایک بندہ دعوت کا کام لے کر کھڑا ہوا اور اعلان کر رہے ہیں میں مسلمان ہوں بھائی میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں میں اللہ کی فرمہ برداری کے روش پر ہوں اس کا ایک اور پہلو کیا ہے کلمہ توازے ہوا ان کے ساری تکبر پیدا کرنے کے شیطانی حملے سے حفاظت بندہ کیا کر رہے ہیں میں مسلمان ہوں میں تمہیں جس کو وہ دعوت پیش کر رہا ہے کوئی حقیش ہے نہ سمجھے ورنہ تکبر میں مقتلع ہو جائے گا یہ کہتا ہے نہیں میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں بھائی تم بھی میری طرح انسان ہوں میں بھی انسان ہوں تم بھی مسلمان ہوں میں بھی مسلمان ہوں یہ دعوت کا کام کرنے والا جب یہ رویہ اختیار کرے گا تو انشاءاللہ تکبر سے محفوظ رہے گا آخری بات اس کے ذیل میں ہے فرقہ وارانہ تخصیم سے اعلان براد یعنی متفقن علی امور کی دعوت متفقن علی جن پر سب کا اتفاق ہو یعنی دعوت کا کام کرنے والا یہ نہ کہے کہ میں بریلوی ہوں میں دیوبندی ہوں میں اہل حدیث میں فلا ہوں نہیں میں مسلمان ہوں ہم تمام مقادب فکر کا اعترام کریں گے مگر اختلافی امور کی دعوت نہیں دیں گے بلکہ متفقہ امور کی دعوت دیں گے یہ بھی اعلان اس جملے میں آ گیا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور وہ کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں اگلی آیت کی طرف چلتے ناظر کرام آیت نمبر چونتیس ارشاد ہو رہا ہے وَلَا تَسَّوِرْ حَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَةُ اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی ادفع باللتی ہی احسن جواب دو بدی کا اس طور پر جو بہت اچھا ہو فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ تو وہ کہ جس کی اور تمہارے درمیان دشمنی ہے کَأَنَّهُ وَلِيُنْ حَمِيمٌ ایسے ہو جائے گا جیسے گرم جوش دوست یہ آیت نمبر چونتیس ہے اور وہ ہے برائی کا جواب بھلائی سے لکھا ہے برائی کا جواب بھلائی سے صبر کی عالی ترین منزل جیسے ابتدا میں ہم نے سمجھا کہ اس درس میں سورہ عاصر میں بیان ہونے والی چاروں باتوں کا نقطہ عروج بیان ہوا صبر کی عالی ترین منزل صرف برائی برداشت کرنا ہی نہیں بلکہ برائی کا جواب بھلائی سے دینا ہے کیا ہے اس کے اندر مزید بات دعوت دین کے برحلے کا اہم اصول ایک ہے اقامت دین کا مرحلہ جب باطل سے ٹکراؤ کا مرحل آئے گا تب تو گردنیں بھی اڑائی جائیں گی دین کے باغی ہوگی اور اللہ کی دین کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے وال ہوگی لیکن جب دعوت پیش کرنے کا معاملہ ہے تو یہ دعوت دین کا بڑا اہم اصول ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دی آ جائے اور مزید لکھا ہے صبر کے روش دعوت دین کے مرحلے تک ہے جب نفاظ دین کے لئے میدان میں آنا ہوگا ٹکراؤ کا معاملہ آ جائے یا شریعت کے نفاظ کی بات آ جائے تو پھر تو چور اور ڈاکوں کو سزائیں بھی دی جائیں گی اور کبھی اہل کفار سے قتال کا موقع ہوگا تو گردن اڑانے کی بات بھی آئے گی دعوت کے مرحلے میں برائی کا جواب بھلائی سے لیکن نفاظ شریعت اور دین کے غلبے کی جد و جہد کے لئے ٹکراؤ کا معاملہ ہو تو بدلہ بھی لیا جائے گا تلوار بھی اٹھائی جا سکتی ہے اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر پیتیس سعادت من لوگوں کا ذکر آ رہا ہے اور اسی آیت سے اس درس کا جو عنوان متعین ہوا اس کو لیا گیا تھا آئیے پڑھتے ہیں اگلی آیت آیت نمبر پیتیس وَمَا يُلَقَوْهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُ اور نہیں ملتی یہ سعادت مگر ان کو جنوں نے صبر کیا وَمَا يُلَقَوْهَا إِلَّا ذُوحَوظٍ عظیم اور نہیں ملتی یہ سعادت مگر ان کو جو بڑے نصیب والے ہیں یہ سعادت مندی کی بات اور اس سعادت مندی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہی نصیب والے ہیں لکھا ہے برائی کے جواب میں خاموش رہنا بھی آسان نہیں لیکن اس کا جواب بھلائی سے دینا واقعی مشکل بہت بڑی سعادت اور بڑے نصیب کی بات ہے دنیا نصیب والا کہتی ہے اس کو جس کے پاس مال و دولت ہو اللہ نصیب والا کسے کہتا ہے جو دین کا کام کرے آنے والی مشکلات کو برداشت کرے سبر کا مظاہرہ کرے اور اس سے آگے بڑھ کر برائی کا جواب بھلائی سے دے تو یہ سبر کرنے والوں کو ہی سعادت میں اثر آتی ہے اور یہی بڑے نصیب والے ہیں اللہ سبحان و تعالی کی نگاہ میں اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے نازی کرام آج کے درس کے حوالے سے آخری آیت ہے سورہ حامیم السجدہ کی آیت امبر چھتیس اور موضوع اس مقام پر آکر مکمل ہوتا ہے اللہ تعالی شیطان کے حوالے سے متنبع فرمارے ارشاد ہوا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُن اور اگر لگ ہی جائے تجھے شیطان کی طرح سے کوئی چوک فَاسْتَعِذْ بِاللَّا تو پناہ کی التجا کر اللہ سے اِمْنَهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ بے شک و بہت سننے والا اور سب علم رکھنے والا ہے شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ دعوت دین کا کام کوئی کرے کبھی نہیں چاہے گا کوئی خوش اسلوبی سے دعوت دین کا کام کرے اور اس میں آگے بڑھتا جائے روکے گا حملے کرے گا اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنے کی تلقین کی گئی آئیے اس کے حوالے سے سمجھنے اگلی بات شیطان کے حملے سے کوئی محفوظ نہیں اور اللہ سے قربت کے اعلی سے اعلی مقام پر پہنچ کر بھی اس کا خطرہ برقرار رہتا ہے لہذا اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے خصوصی دعا کی تلقین کی گئی ہے سور مؤمنون میں بھی اس ہی حوالے سے دعا سکھائے گی بہت پیاری دعا وَقُرْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْهَمَا الزَّاتِ الشَّيَاطِينَ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَخْذُرُونَ سورة المؤمنون آیت 97 اور 98 اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کیجئے کہ اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اے اللہ اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں ناظرین کرام یہ دعا بھی ہمیں اپنے معمولات میں شامل کرنی چاہیے شیطان کا مقابلہ ہم اپنے بلبوتے پر نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہی کی نصرت اور تائید ہمیں حاصل نہ ہو جائے اللہ ہی کی پناہ میں آنے کی کوشش کرنا چاہیے الحمدللہ ناظرین کرام آج کے درس کا مطالعہ مکمل ہوا پہلے حصے کا پانچوہ درس آپ کے خدمت میں پیش کیا گیا سور حامی مسجدہ کی آیات تیس سچ چھتیس پر یہ مشتمل تھا پروگرام کے آخر میں حسب معمول سوالات پیش خدمت ہیں حض عظیم یہ ہمارا موضوع اور عنوان تھا درس سور حامی مسجدہ کی آیات تیس سچ چھتیس پہلا سوال ملازف فرمائیے گا لکھا ہے استقامت کے کتنے پہلو ہیں دو تین چھے یا سات دوسرے سوال لوٹ کیجئے گا رب کی یہ تعریف کس نے کی ہے کسی شے کو درجہ بدرجہ ابتدا سے آخری حد تک لے جانا امام مالک امام راغب امام غزالی یا امام شافعین ہے تیسرے سوال پیش خدمت ہے کس کا تعلق ماضی کے افسوسناک واقعات سے ہے خوف نبع مصیبت یا حضن چوتر سوال نوٹ کیجئے گا نزیل کسے کہتے ہیں ابتدائی مہمانی وہ مہمان جو سواری سے اترا ہو اصل زیافت یا وہ نعمتیں جو کسی نے نہیں دیکھیں اور آخری سوال ہے آج کے درس کے فتام پر انسان کی قوت بیان کا سب سے اچھا مصرف کیا ہے تعلیم و تدریس خدمت خلق کی طرح متوجہ کرنا دعوت الاللہ یا کوئی نہیں ناظرین کرام سوالات آپ کے خدمت میں پیش کیے گئے اور آج کا وقت مکمل ہوتا ہے پروگرام کے اعتبار سے الحمدللہ پہلے حصے کا مطالعہ ہم نے مکمل کیا آئندہ سے مطالبات قرآن سیریز میں دوسرے حصے کا مطالعہ کریں گے اور وہ ہوگا ایمان کے بیان پر چنانچہ اگلا درس ہمارا ایمانیات کے موضوع پر حقیقت ایمان کے عنوان سے ہوگا تب تک کے لئے اجازت چاہیں گے وزٹ کرتے رہیے mq.quranacademy.com وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ